ایک بچہ کہتا ہے کہ جناب وزیراعظم آپ سیوا دے دیں بیٹا اس طرح کی بات نہ کرو جا کے دیکھو جھانکو وہ پانچ سال جو آپ کے واجد صاحب کی جو سربائی میں گزرے ہیں مینہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو کیا میں گھر چلا جاؤں گا مینہ صاحب آپ گھر نہیں جائیں گے آپ جیل میں جائیں گے صبر کرو 2018 تک بلکہ اس کے بعد بھی صبر کرو چینل ٹوئنٹی فور میں مجاہد ریلوی آپ کو خوش آمدیت کرتا ہے اور ابھی چند گھنٹے پہلے ہی وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے جورا فیائی ادبار سے کہہ رہا ہوں حسد و پنجاب ہے اور دونے ادبار سے مینہ صاحب اس لئے بڑے ہوئے کہا کہ جناب انتظار کریں 2018 تک بلکہ اس کے بعد بھی اسی لئے آج میں نے کوئٹا میں زہمت دی ہے بلکہستان میں حکومت کے ترجمان مشرم لیگ دون کے سینئر رہنما انوارولا کاکڑ کو اور کاکڑ صاحب اس وقت بات کرتے تھے بڑی مشکل ہوتی تھی جب بات کرنا شریک مہزمان ڈاکٹر ہما بقائی میرے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب ہمیں لاہور میں جوائن کریں گے اور یقینا پی ٹی آئی تحریک انصاف کے رہنما سینئر رہنما سینٹر شبلی فراز بھی جوائن کریں گے پناہ ملیگ بہت ہو چکا اور ڈاکٹر صاحبہ اور اب گفتگو اور بات آ رہی ہے وزی آدم کے مصطعفی ہونے کی اور غالباً ابھی کچھ چھے بجے کہہ رہے تھے یا تو ہو رہا ہے یا پتہ نہیں لائیو دکھائے جائے گا واضح نہیں ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی کا اجلاس چودی اعتیاسن کے گھر پر ہوا چاہتا تھا یا ہو رہا ہے اس میں ایک ٹوٹی آروز تیہ ہوں گے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اور تمام ایشیوز کے مقابلے میں کیونکہ بلاول بھٹو درداری نے کھل کر پہلی بار تو فالو کرتی رہی ہیں کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی وزی آدم مصطعفی ہوں اور کل رائیون جانے کا بھی کچھ ہلکہ ہاتھ رکھا خان صاحب نے آج جو پارٹی ہیں جماعت اسلامی چودی صاحب کی یہ سب کچھ بھی دیکھ رہا ہے تو تھوڑا میرا تمہید طویل ہو گئی کیا کاکر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کاکر صاحب اور ہمیں لاہور میں کاکر صاحب بھی جوائن کرنا ہے کچھ پرابلم موسم کی بھی ذرا کوئٹہ میں یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے اور میر صاحب بھی جوائن کر لیا ہے جی ڈاک شاہبہ اب آپ پنامہ لیگ چھوڑ دیجئے یہ کہیے کہ اس مطالبے کو کس حد تک جائز ہے ان کا یہ مطالبہ تو پنامہ لیگس کے حصے ہی جڑا ہے آپ اس کو الہدہ تو نہیں کر سکتے اس کے بعد لاہ عمل کیا ہوگا اس میں ایک ڈیمینڈ جو ہے وہ نوازشری صاحب کے استیفے کیا رہی لیکن یہ ڈیمینڈ سب سے زیادہ پرزور طریقے سے صرف پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے آپ نے بجا کہا کہ پہلی دفعہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ مستعفی ہوں اس سے پہلے بھی جب یہ شیخ رشید کے پاس چلے گئے تھے اور انہوں نے گو نواز گو کا نارہ لگایا تھا تو احسنزاز احسن صاحب جن کے گھر پہ اس وقت ٹی او آرز کے لیے ایک میٹنگ ہو رہی ہے وہ بلکل خاموش کھڑے تھے انہوں نے اس نارے میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا دیکھیں مستعفی ہونے کا یا استیفہ دینے کا جواز اس وقت تک نہیں بنتا جب تک آپ اس کو پروو نہ کر پائیں جو بھی طریقے کار ہوئے اگر آپ بھی اسکرین پر دیکھ رہی ہوں گی غالباً چودری صاحب کے گھر اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور آپ بات پوری کر لیں تو میں چاہوں گا کہ آنسا ہی جو ہیں وہاں پر اگر موجود ہیں ایک تو یہی بہت بہت انٹریسٹنگ ڈیولپنٹ ہے جس پہ تلال چودری صاحب بڑا شور مچا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کنورجنس دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی یہ کوئی نیچرل الائز نہیں ہے پی ٹی آئی تو بیلنسنگ ویٹ ہے پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پہلے بھی پی ایم ایل این کی حکومت بچائی ہے ابھی شروع میں تو بلکل پی ایم ایل این کا ٹارگٹ تھا وہ صرف پی ٹی آئی تھی ان کا خیال تھا انہیں عمران خان سے خطشہ ہے پی ٹی آئی کی اس سے فائدہ اٹھانے سے خطشہ ہے لیکن جب ان کے ساتھ پیپلز پارٹی جڑتی ہے تو خطرہ بڑھتا ہے مسائل بڑھتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے یہ ہے کہ اس وقت اگر نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جڑتے اور اپوزیشن کا حصہ بنتے فال اپوزیشن کا حصہ نہیں بنتے تو پھر ان کی پولیٹیکل سروائیول کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں اوکے ہمیں شبلی فراز نے جوائن کر لیا یا غالباً میر صاحب بھی جوائن کر لیں آپ نے جو سوال کیا ہے شبلی صاحب سے یہ سوال بہت اٹھ رہا ہے آشتالال چودری صاحب تو بڑے نراز ہوئے انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ کی کیا ڈیل ہوئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ بتائیے کیا ڈیل ہوئی ہے آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی جی شبلی جی داکسہ بہا کا سوال آپ تک پہنچا ہے دیکھیں آپ کے یہ جو آواز جی مجھے نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ آپ کے یہ جو آواز ہے وہ بہت ہی ڈسٹرٹڈ بھی ہے اور نہ میں آپ کو انٹرو سن سکا ہوں تو اگر یہ سوال اگر میں نے درست سنائے کہ اپنا جو مسلم لیگ کے ساتھ مسلم لیگ جو ہمیں ایکیوز کر رہی ہے کہ ہم جو ایکسیوز کر رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کے ساتھ کیا ان کی ڈیل ہوئی ہے یہ بات آپ کر رہی ہیں اب آپ یہ سوال کہیں گے میں نے سنے ہی نہیں یہ سوال نہیں نہیں لیکن بڑی مشکل ہے بکوز یہاں پہ ویسی بھی سوال پہ بھی کنسلٹریٹ کرنا پڑتا ہے اور آواز پہ بھی تو درہ مشکل دوری ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا ڈیل کی ہے پاکستان تحریک انتصاف کو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ کرے گی بھی کسی کے ساتھ اگر کسی ایک نکتے پہ کسی ایک جو اس کی اپنی جو بنیادی جو اس کی پالیسی ہے اس کے اس کے ساتھ اگر وہ ملتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی بون پوائنٹ ایجنڈے پہ کسی کے ساتھ اتحاد کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اور ہم نے ساری پلوڈیکل پارٹیز کو کانٹیکٹ کیا ہے اس اسیشو پہ کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو نے میں سمجھوں گا اگر یہ جو سٹانس لیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت اہم ایک پیرڈائم شفٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کنسرن کیونکہ نئی لیڈرشپ ہے اور ہم قوم یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو نئی لیڈرشپ ہے وہ اس پورے ملک کے جو ایشوز ہیں اور اپنی ایون جو پارٹی کی ایشوز ہیں اس کو ذرا مختلف طریقے سے لے گی اپنی جو اس کی جو ایک ہسٹورک جو اس کی ایک وہ رہی ہے پوزیشن رہی ہے وہ اس کو فالو کریں گے اگر انہیں اپنے پارٹی کو ریسٹور بھی کرنا ہے ریوائیو کرنا ہے رادر آپ لوگ نیچرل الائز نہیں ہیں آپ لوگ نیچرل الائز نہیں ہیں آپ لوگ کے مسائل ہیں مسائل رہیں گے تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا کی جو کنورجنس ہے یہ کتنے عرصے چلے گی بہت لوگ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی خود اتنی شفاف نہیں ہے کرپشن کے حوالے سے اور صرف ایک حد تک آپ کا ساتھ دے سکتی ہے تو آپ کس آپ کو کیا لگتا ہے کب تک آپ کے ساتھ رہے گی اگر وہی صورتحال ہوئی کہ ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں پھر انہوں نے اپنا ویٹ حکومت کے ساتھ ڈال دیا دیکھیں یہ آپ کا سوال ایمپورٹنٹ سوال ہے بات یہ ہے کہ جب بھی پولیٹکس میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری عمر اکٹھا چلنا پڑے جب پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ڈیفرنٹ ہوں اپروچز ڈیفرنٹ ہوں ان کا بیگراؤنڈ ڈیفرنٹ ہوں ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہو تو ظاہر ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے تو کوئی اکٹھا نہیں رہ سکتا بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ایک خاص مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں جہاں کہ جو کرپشن ہے وہ اس کو ایک سینٹر سٹیج پہ لے آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف تو اس اس اوبجیکٹیف کو اچیوف کرنے کے لیے کہ ہم پاکستان کو کرپشن سے کس طرح پاک کریں کس طرح جو ابھی انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک وہ چیز ہوئی ہے ایک ماحول بنا ہے جس میں کہ جس کو آپ پانا ملیک سے جانتے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے تو ہمیں کوئی بھی سیاسی پارٹی جو کہ ہمیں اس ایشو پہ جو کہ گورنمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے اور جو حکمران ہیں ان کو اکاؤنٹیول تھیرانے کے لیے جو بھی ہمارا ساتھ دے گا وہ ویلکم ہے اور یہ دیکھیں ایشو ٹو ایشو بیس پولٹیکس ہونے چاہیے شبلی ہمیں سجاد میر صاحب نے بھی مخالفت برائے مخالفت شبلی ہمیں سجاد میر صاحب بڑے سینے تجزے نگاہ دیں انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے اور کوئٹہ میں جیسے میں نے کہا کہ ملسلم لیگ نون کے سینے رینما انوار اور کاکر صاحب ہمارے ساتھ کوئٹہ میں ہیں کاکر صاحب آج پرائم سٹر آئے کوئٹہ اور انہوں نے یہ کہا یہ جو پورا جو ان پر حملے ہو رہے تھے پچھلے بلاول نے پہلی بار مطالبہ کیا جس پر ڈاکٹر صاحبہ نے سوال بھی کیا کہ پی ٹی آئی یعنی پیل پارٹی کا پہلی بار مطالبہ ہے آپ نے کیسا محسوس کیا تو آپ یہی کہیں گے ہمارا پرائم سٹر بڑا خوش و خرم تھا بڑا پور اعتماد تھا کوئی ہٹانے کا سوال ہی نہیں انہوں نے کہا میں دوہزار اٹھارہ تک رہوں گا بلکہ اس کے بعد بھی رہوں گا اور یہ جو سوال آ رہا ہے کہ انہیں مستعفی ہونا چاہیے کاکر صاحب کیا کہیں گے ایک جملہ ایٹ کر دوں کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے ترجمان ہیں کیا ضرورت پیش آئی یکہ یک پرائم منسٹر صاحب کو پبلک کانٹیکٹ کیمپین پہ جانے کی پہلے وہ کپک تشریف لے گئے ہارٹکور اپنی جہاں پر ان کو سپورٹ ہے پھر اب وہ کویٹا تشریف لے گئے انڈر پریشر ہی ہوئی نا پی ایم ایل این جو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ عوام کی طرف نکل جائیں اتنا بوئی ڈال دیئے سوالوں کا کاکڑ پہ ہمارے جی کاکڑ صاحب تھانکیو جی تھانکیو فور ہیونگ می میں پہلے مجال صاحب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ پی ایم ایل این یا پرائم منسٹر کی آج باڈی لینگویج ہمیں یقین جانی نظر آیا جو کہ ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے جو فوکس کرنا چاہ رہا ہے پرٹیکولرلی پاکستان کے انفرسٹرکچر میں بلوچستان کے انفرسٹرکچر میں اور جو پوری گفتگو کی تھی it was revolving around that اس انفرسٹرکچر دیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس thought process میں ہمیں جو یہ طوفان پولٹیکل طوفان انٹیسپیٹ ہو رہا ہے یا جو نظر آ رہا ہے اس پہ بھی کومنٹ ہوئے ایسا نہیں ہے کہ i will shy away from that ہم پی ایم ایل این یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر دو issues ہیں یہ تمام معاملہ پاناما leaks کے حوالے سے ایک global campaign کے طور پر سامنے آیا ہے جہاں پر offshore companies کی existence اور جو political elite ہے دنیا کی ان کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ assets کی بات سامنے آئی ہے یہاں پہ دو لوگ اس کو دو طریقے سے approach کیا جا رہا ہے ایک وہ grow ہے جو کہ شاید جس کو lead پی ایم ایل این کر رہی ہے کہ وہ یہ مانتی ہے کہ accountability ہونی چاہیے چاہے وہ انوار اللہ کاکڑ ہو یا میاں محمد نواز شریف ہو ہم میں سے کسی نے accountability سے انکار نہ کیا ہے نہ غالباً کوئی political activist کر سکتا ہے accountability کو constitutional cover دینا legal cover دینا اور ایک there has to be a method in the madness ایک طریقہ کار ضرور ہوگا یا ہونا چاہیے اور اس طریقہ کار کے تحت across the board accountability the method that you put forward you're absolutely right there should be a method to the madness because the method آپ نے دیا ہے وہ reject کیا ہے مجھے اگر آپ conclude کرنے دیں مجھے میں مجھے انکلوڈ کرنے دیں ٹھیک ہے opposition کا یہ right ہے کہ وہ اس کو accept کرے یا reject کرے لیکن یہ کوئی gospel truth نہیں ہے finality of the word نہیں ہے کہ انہوں نے reject کر دیا ہم نے یہ کہہ دیا اور بات سٹیل میٹ کی طرف چلی گئی یہ چیزیں political process کا حصہ ہے کوئی بات نہیں ہے اس کو بہت زیادہ سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے نام کر رہے ہیں میں اپنی بات conclude کرنوں آپ کی جات سے یہ approach کی بات ہے دوسری approach یہ ہے کہ accountability کی بنیاد پہ جو کہ ایک past میں history رہی ہے پاکستان کی political history رہی ہے اس کی بنیاد پہ government کو alter کیا جائے alteration of the government on the basis of accountability میرے خیال میں یہاں پہ ہم differ کر رہے ہیں یا disagree کر رہے ہیں اگر کوئی بھی جو west minister model of democracy ہے اس میں جو natural span ہے government کا وہ conclude ہونا چاہیے وہ پورا ہونا چاہیے یہ ہمارا stance ہے کسی بھی issue کو اٹھا کر آپ بیچ میں اگر کوئی alteration رہتے ہیں government میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درست عمل یا درست approach نہیں کاکر صاحب مجھے کاکر جان مجھے کاکر جان کیونکہ ہمارے ساتھ سجاد میر صاحب بھی بیٹھے ہیں وزر شبری فراز بھی بیٹھے ہیں میں کوئی ابھی تو ایسے چنرمنٹ ہیں سجاد میر صاحب آپ نے شبری فراز صاحب کو بھی سنا ہوگا ڈاکسائے والے جیس سوال کیا اور ابھی انوالوک کاکر صاحب سینئر اینما ہے ان کا یہ کہنا ہے یعنی بنالی سوال ایک تو یہ کہ پی پی بی نے پہلی بار بتالبہ کیا کہ وزیعظم مصطفی ہوں عمران خان پہلے کہتے رہے ہیں اور کاکر صاحب کبھی آپ نے جواب سنا آپ کیا سمجھتے ہیں میر صاحب اپنے تجزیے میں کہ اس طرح وزیعظم کو مصطفی ہونے کا دباؤ ڈالنا درست ہے پاناما لیگز بھلے درست ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو سمپل ایک نظر آتا تھا کہ جب بلاول نے کہنا شروع کیا تھا خرشیشہ نہیں کہہ رہے تھے وہ اجتناب کر رہے تھے پھر اتزاز نے کہنا شروع کر دیا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک لابی موجود ہے پی پرس پارٹی کے اندر جو یہ بات کہنا چاہتی ہے اچھا دوسری لابی یقین ہی تو اپنے موجود ہوگی جن کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر کھلا احتساب ہوا تو اس کے دانڈے کتنی دور تک جائیں گے اور بات کہاں تک پہنچے گی اور خود پارٹی کے اندر کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پی پرس پارٹی کو اچھی طرح اندازہ ہے ان کے ہیڈ سے لے کا چھوٹے تک ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کن کن لوگوں پر ہاتھ پڑھیں گے بلکہ پہلا ہاتھ تو انہی پر ڈالا گیا تھا پراچی کے جو واقعات ہوئے تھے آپ اس سے بڑا کیا گواہ ہو سکتے ہیں اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ یہ اجتماع ہو رہا ہے اجلاس ہو رہا ہے اس میں پارٹیاں کیا لاحمل اختیار کریں گی کیا ساتھ چلیں گی کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک جنائٹڈ فرنٹ بنانے کی جو ضرورت ہوا کرتی ہے جہاں آپ نے جماعتوں کے آپ نے بڑے اتحاد دیکھے ہیں میں نے تو اس سے بھی زیادہ دیکھے زیادہ دیکھے ہیں جب بنتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا قوت کا فرما ہوتی ہے بیٹ صاحب ہم میں ہونا جبکہ پنامہ لیگ کے الزامات ثابت نہیں ہو گئے ہیں درست ہے جائز ہے میر صاحب اسپیسیفک یہ سوال کاروال کا جواب ہے آسان لفظ میں بتاؤں کہ یہ جو سوال کیا گیا یہ یہ مطالبہ درست ہے کہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو بات بات میں ہے یہ اس وقت جو ہے وہ بلاول کی پولٹیکس ہے جس میں اتزاز اور کچھ لوگ اور جو ہیں شامل ہیں آسف زرداری کی کیا پولٹیکس ہے یہ وقت بتائے گا اور کیا صورتحال پیپلز پارٹی اختیار کرتی ہے یہ بھی حالات بتائیں گے یہ تو آسان ہے یہ تو سجاد میر صاحب اچھا بات اٹھا دی کیونکہ پھر شبلی صاحب کو اور پیٹی آئے کو سوچنا چاہیے کہ جس جماعت کے ساتھ وہ چلنا چاہ رہے ہیں وہ خود اندر سے ڈیوائیڈ ہے اور یہ بھی سمجھنا کہ پی ایم ایل اینڈ ٹوٹلی آئیسولیٹڈ ہے شاید غلط ہے مولانا فضل الرحمان ہے اچھاکزئی ہے بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹی ہے یہ پولٹیکل سپورٹ حاصل ہے پی ایم ایل اینڈ کو اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل اینڈ نکل گئی ہے پبلک کانٹیکٹ کیمپین میں وہ کاؤنٹر کر رہی ہے آپ کی سٹرائٹیجی کو آپ اتوار کے اتوار جلسہ کر رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب اپنی پوری گورنمنٹل مشنری کے ساتھ لے کر بھی کانٹیکٹ کیمپین میں نکل گئے جی شبلی جی شبلی فراز جی میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو کو ہوسٹ ہیں میں ان کی باتیں سن رہا ہوں اور جن باتوں کو انہوں نے پوزیٹیو بنا کے پیش کی ہے میرے نے وہی اس گورنمنٹ کی نیگٹیوز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسا گورنمنٹ بجائے سے کہ آپ ایک کنفرنٹیشن کا موڈ کریئیٹ کرنے ایک کنفرنٹیشن تلال چودری اور جو ایک اور صاحب بھی تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی کل ہمارے جلسے کے بعد اب یہ شو کرتا ہے بیسیکلی مائنڈ سیٹ اس وقت دیکھیں جی انوارالحق میرے بڑے اچھے دوست ہیں بڑے قابل یانگ مین بات یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت میچور باتیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو ہے تو بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو یہ ہمیں ڈرائے جاتا ہے کہ جو سسٹم ہے وہ ڈی سٹیبلائز کا یا ڈی ریل ہونے کا اس کا خطرہ ہے یہ اس چکر میں اس وقت پاکستان کی جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں اور ابھی آپ نے لیا آپ نے مولانا فضل رحمان کا نام لیا آپ نے چکزی صاحب کا نام لیا اور پاکستان مسلم لیگ بزاتے خود یہ وہ پارٹیز ہیں جو کہ ہمیشہ مفادات کی سیاست کرتی ہیں اور اپنے لیے جو پولٹیکل ڈیویڈنز ہیں یا اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں جو وہ فائدے اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس میں اس موقع کو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اس وقت پورا پاکستان اگر دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اگر ان کو دیموکریسی کی سٹیبلیٹی کی اگر ان کو یہ ساری ٹرانسپیرنسی کی یہ ان کو اگر کنسرن ہے تو اس کو بجائے اس کے جس طرح بی بی کہہ رہی تھی کہ وہ بڑے اس موڈ میں ہے کہ وہ ہمیں جواب دیں گے ان کا مورل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے دیکھیں اس وقت جو ایشو ہے وہ لیگل نہیں ہے وہ موریلٹی کا ہے اور ہم نے پولٹیکس میں موریلٹی کو لانا ہے ایک سیکنڈ بی بی میں نے آپ کی بات سن لی ہے ایک سیکنڈ مجھے آپ مجھے آپ بات کرنے نہیں دی چلے 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 کوئی کریں پاکستانیوں کو پتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے ہمیں اس یہ دھمکی دینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا پیپل آر گوئن ڈو بائٹ کہ جی سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے کرپشن کی اس میں آڑ میں اس کو ہٹا دیا جاتا ہے فوجی حکومت آ جاتی ہے دیکھیں یہ چکر جو ہے یہ کام بہتر یہی ہوگا کہ پولٹیشنز اور اس وقت جو اونرس ہے وہ پاکستان مسلم لیگ پہ پرائم میسٹر صاحب پہ آتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے آپ کو کریں ڈیموکرسی کو سٹینٹن کریں ڈیموکرسی کو اکاؤنٹبل بنائیں ٹرانسپرنٹ بنائیں پارلمنٹ آئیں بجائے جلسے کرنے کے عوام کے نمائندے پارلمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو وہ کبھی آتے نہیں ہیں مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑا آنا چاہیے نروال اور کاکر کی طرف آنا تھا سجاد میر صاحب نے بھی جوئن کرتے ہیں سجاد میر صاحب میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ کہتے ہیں نہیں پرائم میسٹر بھی رہنا تھا لیکن موسم بھی کے سبب کاکر صاحب تک نہیں چلے آئے ہوں خیر کوئٹا اور ولیچستان کے ساتھ موسم کے تمامی چیزیں گڑھ بڑھ کرتی رہتی ہیں سجاد میر صاحب سے سجاد میر صاحب جیسے میں نے کہا بڑے سینر تریجر نگار اور میں بنیادی سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں اس پر بہت بحث ہو چکی کہ کیا جس بنیاد پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جبکہ یہ الزامات ثابت نہیں ہوئے کہ جناب وہ مصطافی ہوں گھر چلے جائیں بلکہ وہ تو جیل بھی نیکلی بتایا رہے ہیں یہ کس حد تک مطالبہ جائز ہے اس پر بھٹو کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بچہ کہتا ہے کہ جناب وزیراعظم آپ سیوہ دیتے ہیں بیٹا اس طرح کی بات نہ کرو جا کے دیکھو جھانکو وہ پانچ سال جو آپ کے واجد صاحب کی جو سربائی میں گزرے ہیں مینہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو کہ میں گھر چلا جاؤں گا مینہ صاحب آپ گھر نہیں جائیں گے آپ جیل میں جائیں گے صبر کرو دو ہزار اٹھارہ تک بلکہ اس کے بعد نہیں صبر کرو ٹین ٹوئنٹی فور میں ایک بار پھر مجاہد برلی آپ کو خوش آمدیت کرتا ہے ڈاکٹر ہمار بقائی میرے ساتھ ہیں سینٹر شبلی فراز پاکستان تحریک انصاف کے اور ہمارے کاکڑ صاحب انواروں کاکڑ مسلم لیگ نون کے کوئٹہ میں موجود ہیں ایسے پہلے میں کاکڑ آپ کے پاس آہوں ذرا میں کوئی کیونکہ میر صاحب کوئی پاس نہیں جائے گا میر صاحب شبلی فراز نے کافی تفسیر سے ایک بات کہی لیکن یہ جو کیا آپ ان کی اس بات سے کنونس ہوئے جس طرح یہ کہہ رہے تھے لیکن عمران خان کی بھی اگر آپ نے تقریر فالو کی ہو کل انہوں نے رائیونڈ جانے کی ڈائریک بات نہیں کی استفے کا مطالبہ بھی میرے خیال میں آپ کیا کہتے ہیں میر صاحب اس پورے بلکل میں جیسے پھر کہہ رہا ہوں کہ کیا دے دینا چاہیے اخلاقی جواز ہے اس کا اخلاقی جواز میر صاحب نہیں جی لوگ جو لوگ نواز شریف کا مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے کساتھیوں میں سے کون دوسری طرف جاتے ہیں اگر کوئی دوسری طرف جاتا ہے تو وہ اس کو بھی سمجھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ میں نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور اس بات کا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ ساری آپ نے جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پنامہ لیگز پہ نواز شریف کو ہٹایا جا سکتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی لیکن ایسا ہے نہیں سب کو معلوم ہے کہ اصل اشیو پنامہ لیگز سے زیادہ کچھ اور ہے اور اس قسم کی باتیں تو اب کالم نویسوں نے بھی اور باخبر لوگوں نے بھی اپنے پروگراموں بھی اشاروں اشاروں سے کہنے شروع کر دی ہیں کہ کون سی کہانیاں چل رہی ہیں اور کون سی باتیں پھیل رہی ہیں یہ ملک کی سیاسی صورتحال کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہمیں ہر وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا کوئی قومی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا اشارہ کیا ہے ابھی مجھے نہیں لگتا کہ لاہور میں جو جلسہ تھا اسمیڈی کے سامنے اب اس میں جتنا بھی جھوٹ پولیں جتنا بھی کچھ کہیں وہ جلسہ ایسا نہیں بتاتا تھا کہ حکومت کا اس سے تقتہ اٹھا جا سکتا ہے رائیون جانا دوسری بات کرنا وہ تو بات کی بات ہے لیکن عمران خان بھی احتیاط کے ساتھ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ سخت الفاظ استعمال کرنا ہو رہا تھا میرے صاحب آپ گھر نہیں جائیں گے آپ جیل جائیں گے بڑا اچھا روٹیرک ہے اور عمران خان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو لے کر ان کے جذبوں کے ساتھ کھیل کر بہت اچھی قوت پیدا کر سکتا ہے اور اب اس بات اسے خاصی طاقت پیدا کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی اس میں نہیں لیکن یہ بات کہ ہونے کیا جا رہا ہے کیسے ہونے جا رہا ہے آج چیف جسٹس بھی بیٹھے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر ادھر کور کمانڈرز کو لے کر چیف بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خیر اپنا مسئلہ ہوگا یہ کم از کم اس مسئلے پر گوھر کر رہے ہیں کبی نہ کل آپ ذکر کر رہے ہیں پرویر رشید اور تلال چودری اور ساد رفیق آج انوشہ رحمان وغیرہ تین ایم این ایز وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ اس بات پر ہونا رو رہی ہیں کہ آپ کے جلسوں میں تو وہ خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے بغیرہ بغیرہ یہ سارا لگتا ہے کہ جیسے الیکشن بہت جلدی ہو رہا ہے لیکن شاید یہ بات بھی درست نہ ہو الیکشن بھی کوئی اتنا جلدی دکھائی نہیں دیتا اور کیا مثلا مثال کے طور پر اس وقت ویدن پارٹی چینج بھی آ سکتی ہے اگر وہ لانا چاہیں لیکن نواز شریف سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ مصطیفہ دیکھیں اپنی پارٹی کے کسی رکن کو بنا دیں گے ککر صاحب کے بات سجاؤں گی ایک قوک لائن سجاد میری صاحب آپ نے شروع میں جز بات کی طرف اشارہ کیا آپ کیا کریں کہ ہر سیاسی جماعت کو کمزور کیا جا رہے یا اس وقت ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ کمزور ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جماعتیں اپنی انٹللٹ ڈانامکس کے اسیر ہو کے رہ گئی ہیں ہر جماعت کے اپنے مسائل ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے مسائل ہیں پیپلز پارٹی سے اتنی پھیری ہوئی جماعت ہے کہ اگر اس میں ٹین پرسن لوگوں کے مسائل بھی ہو تو وہ بہت بڑے مسائل بن جاتے ہیں جو خود اب عمران خان کے ایسے مسائل نہیں تھے لیکن اب اس پوری صورتحال کی وجہ سے ان کے لوگوں پر بھی حرفان لگا ہے لیکن یہ بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ جسی میں آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے ایک تو اپنے ہی انٹرنلڈ ڈانامک سی وجہ سے وہ کنٹرول ہو رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں تک گئے تو کیا ہوگا یہاں تک گئے تو کیا نہیں ہوگا تحریک انصاف اتنا نہیں سوچتی وہ اور انگلز پر سوچتی ہے لیکن باتی پارٹیاں تو سیاست کے میدان میں برسوں سے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ کریں گے تو کیا ہوگا یہ کریں گے تو کیا ہوگا اس لیے مجھے نہیں دکھائی دیتا میں نے بڑے اتحاد دیکھے ہیں اور ان کو کٹھے ہوتے بھی دیکھا ہے پی این اے سے لے کر یو ڈی اپ مجھے تب نام بھی یاد نہیں سی او پی پتہ نہیں کتنے کتنے اتحاد دیکھے ہیں پارٹیاں کٹھی ہوتی ہیں ان کا اشرے شیب بھی مجھے یہ لوگ کٹھے ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل جائیں گے کہ نواز شریف کی دشمنی ان کے لیے اہم بن جائے گی نواز شریف کی دشمنی نہیں نواز شریف کو ہٹا دیا جائے تو ان سے الیکشن کے لیے کون تیار ہے اس وقت کہ تحریکی انصاف تیار ہے شیفرٹ پارٹی تیار ہے کون تیار ہے اس وقت میں شبلی کے جانے سے پہلے کب نواز شریف تیار نہیں ہے ککر صاحب آپ کو شبلی آپ کے بعد آتا ہوں ککر صاحب آپ کو یہ جو تمام ہنگامہ نظارہ یہ جلسے نظاریں کیا اتنا پریشر ڈالا جائے کہ قبل پری پول ہو جائیں میاں صاحب نے تو کہا ہے دوہزار اٹھارہ کیا ہم تو اس کے بعد بھی رہیں گے اتنا کانفرنیز کا مجاہرہ کر رہے کاکر صاحب دیکھیں جی میں تو دوبارہ شبلی صاحب اور میں ہمارے بیچ میں ایک کومن چیز یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ کی ایک عظیم درسگاہ ہے کیرڈ کالج کو ہٹ ہم دونوں اس سے پارے گلتے ہیں میرا ایک سینئر کا اترام بھی ان کے ہاں ہے میں آپ کو یہ کرز کر دوں میں تو اس کو نارمل پولٹیکل پروسس کے طور لے رہا ہوں کسی کانسپیریسی تھیوری کے ذہن کے تحت نہیں سوچ رہا ہوں اپوزیشن یہ ضرور سمجھتی ہے کہ پی ایم ایل این کا جو انفرسٹرکچر ڈیلیوری ایجنڈا ہے وہ اس کو دن بہ دن پپولر بناتا جا رہا ہے یا اٹلیسٹ ہمارا یہ ویو ہے ہمارے کیڈر کا یہ ویو ہے کہ ہم پاکستان میں پرو پیپل پولیسیز لے کر آئے ہیں ہم نے انرجی کرائیسز کو ایڈریس کیا ہے ہم نے وار آن ٹیرر میں جو ہے نا لیڈ لور لی ہے پولٹیکل اونرشپ دی ہے جس کی وجہ سے ملٹری کا فورسز کا موریل اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے بہت ایفیکٹیو رول پلے کیا ہے اس وجہ سے ایکسپٹیبیلٹی اور پولٹیکل پوزیشننگ پی ایم ایل این کی ٹوئنٹی ایٹین کے حوالے سے بھی بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے بہتر ہے اور اگر یہ اس کو پری میچورلی انڈو نہیں کریں گے تو ان کے لیے کوئی الیکٹورل اپرچونٹی نہیں رہتی یہ ہمارا سوچنے کا انداز ہے اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اس میں لیڈرشپ پی ایم ایل این کی وہ میاں نواز شریف کے اردگرد گھوم رہی ہے چاہے یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو یہ ایک پولٹیکل ریالٹی ہے اگر وہ ڈرائیونگ فورس پی ایم ایل این میں نہ ہو تو لوگوں کو پولٹیکلی گلو کرنا پورے ملک میں شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے لیکن لیکن تاکر صاحب تاکر جو سوال یہ ہے کہ بارحال جب اگر کسی کا لوگ ہمارے ہاں جو کلچر ہے میں فراز آپ کی طرح باتا ہوں اگر فیملی کا نام آ رہا ہے تو انہوں نے فیملی کا بزنس تو انہی کا بزنس ہوا اور اس بزنس کو لیگل نہیں سمجھے جاتا یعنی کیا مورالٹی اس میں ہم کاؤنٹ نہ کریں میں ایڈریس کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں مجاہد صاحب آپ نے جو جو کوسچن ریس کیا ہے یقیناً اس میں ایک لیگل آسپیکٹ ہے اور ایک اس کا مورال آسپیکٹ ہے دیکھیں لیگل آسپیکٹ کے تحت تو میں نے آپ کو سامنے یہ لے کر آیا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فورمز اویلیبل ہوں گے یا تو آپ اپنے نیپ کے ادارے کو مضبوط کر لیں یا کسی آرڈننس کے ذریعے ایک جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کر لیں یا کسی ٹاسک فورس کی فارمیشن کر لیں جس کے پاس یہ لیگل پاس ہوں کہ وہ ڈیٹرمن کر سکے کہ یہ جتنی ویلت امیز ہوئی ہے کھٹی ہوئی ہے اس کی اوریجن کیا ہے اور اس کے جتنے بھی کنکلوجنز ہیں جو بھی کنکلوجنز آتے ہیں آؤٹکم آتا ہے وہ سامنے آ جائے دوسرا مورال آسپیکٹ اس کا کیا ہے کہ کیا موجودہ ریاست کی فنکشنالیٹی میں پرائم منسٹر اس کو انفلوئنس کر رہا ہے اس کو اس کی اپینین کو بنا رہا ہے تو میرے خیال میں پھر ان کو مورالی اس پوزیشن پہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹیوٹی کے طور پہ رہتا ہے تو وہ اپنی نارمل فنکشنالیٹی آف دس گورمنٹ جو چل رہی ہے وہ چلتی رہے ہیں میرے خیال میں وہ متاثر نہیں ہو اوکے جی شملی فراز آپ نے تفصیل سے سنا تو میر صاحب نے بھی تفسرہ کیا اور میں کہاں نے بہلا بیلنس کیا جی شملی فراز اور کاکر صاحب کو بھی سنا جی پہلی بات تو ہے کہ ڈاکٹر ہما بکائی بیٹھی ہیں مجھے معلوم نہیں تھا میری معذرت اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو میر صاحب نے کہا ہے وہ کسی حد تک درست بھی ہے لیکن اگر یہ آج کے دن بھی بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ جتنے بھی الائنسز ہوتے ہیں یا پولٹیکس ہے جس طرح نواز شریف صاحب کی جو اپنی ایک پرسنل نیچر ہے جس میں کہ استیفہ دینا نہ دینا یہ سارے ایشیوز بدکسمتی سے اس سے یہ میں وہ کر سکتا ہوں کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ ہم مطلب ہے کہ پولٹیکلی ہم بالکل مچور نہیں ہوئے ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جتنے کہ ہم آج سے بیس تی سال چالی سال پہلے کھڑے ہوئے تھے دیکھیں بات میرے لیے بڑی سمپل ہے یہ کاکڑ ہے یہ جو مطلب ہے کہ یہ ینگ جنریشن کے نمائندے ہیں بات یہ ہے کہ یہ سب بات بالکل آیا ہے اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو اس میں آپ کو بڑا لوجک بھی ملے گا اور اس میں بڑی کلارٹی بھی ملے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایشیو کسی کے ذاتی پسند یا نا پسند کا ہے کہ کسی کو پسند کسی اس ملک میں کسی کو پسند نہیں ہے کہ وہ استیفہ دے یا وہ چھوڑے وہ سمجھتا ہے کہ جو آ گیا ہے تو وہ اس کا مالک سیاہ سفید کا بن گیا ہے ملک بھاڑ میں جائے ادارے بھاڑ میں جائیں اور جو بھی ہے میں نے اپنی اس پہ زد پہ قائم رہنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی نیگٹیو انیلیسز ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں اگر وہ میر صاحب کی بات کو اور میں ان سے کافی حد تک اگری کرتا ہوں اب بات یہ ہے کہ اس پورے سچویشن کو کامنٹ شو کرے گی کہ وہ کتنی مچور ہے کتنی وہ کلیر آنی چاہتی ہے ہم ونس اینڈ فور آل جی اس پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں اس وقت پی ٹی آئی کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے نہ یہ پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے اور نہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ہم ہر صورت میں ہم اس کو وہ کریں گے اب یہ پولٹیکل پروسس کا ایک حصہ ہے کہ جب اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بلائز کرتی ہیں لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے تو ایک ایسی پارٹی ہے جس نے کہ پہلے تو یہ بیکاوز آف دہشتگردی ایک بالکل ایک خوف کا ایک بودھ تھا اس پورے ملک میں جس کو کہ اس نے توڑا اور ایک عوام کے ساتھ ایک رابطہ مہم ہوئی جس میں کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے کچھ کو اس سے اختلاف ہوگا کہ بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قوم کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھایا ہے اور ہماری لیڈرشپ زیادہ اس کے ساتھ عوام کے ساتھ انٹیکٹ ہے بنظمت کسی اور پولٹیکل پارٹی شمری بھرے ایک بریک کی طرف جانا پڑھا ہے لیکن یہ بہرحال اپنے جلسوں میں حقے اور اتوار کو دلچسد دیکھنے میں آئی کہ نہ ہی پیویس پارٹی کے بلاول بھٹو درداری نے جہاں بات کی گیا کسی اور کی خانصہ پر نہ کوئی جملہ دیا اور نہ ہی عمران خان نے کل جو ایک گین سے دو وکٹیں گراتے تھے پیویس پارٹی کے کسی کرپشن کا ذکر کیا مجھے ساتھ رہیے گا گفتو کریں گے ایک بریک ہے بعد ڈی کے یار کو ایک تھکہ اور دو موڈی کے یار کو ایک تھکہ اور دو ایک بچہ کہتا ہے کہ جناب وزیراعظم آپ سیوا جائے دیں بیٹا اس طرح کی بات نہ کرو جا کے دیکھو جھانکو وہ پانچ سال جو آپ کے وارد صاحب کی جو تربائی میں بزرے ہیں چین ٹیٹی فور میں ایک بار پھر مجھائر بریلی آپ کو خوش آمدیت کرتا ہے سینیٹر شب لیف پراز انوارو کاکر سجاد میسا میں ساتھ ہیں ڈاک صاحبہ ہمارے ساتھ آن ساہی موجود ہے ذرا قویق ان سے ہی معلوم کرنے کہ اس وقت جو چودی صاحب کے گھر پہ جو اجلاس ہو رہا ہے کون کون سی پارٹی ہے شریک ہوئی اور کیا کیا نہیں نہیں کیا کیا لیک ہو کے وہاں سے آ رہا ہے ایک اور لیک جی آن ساہی بتائیے ذرا قویق ہمیں کیا اجلاس ہو رہا ہے کون کون سی پارٹی ہے اور جیسے میں نے کہا کیا لیک ہوا ہے جی مجاہد صاحب یہ جوہاں اگر ہم کہیں کہ پچھلے ایک سال میں سب سے یا پچھلے جد سے یہ گورنمنٹ بنی ہے تب سے اہم اپولیشن پارٹیوں کا جلاس جوابہ ہو رہا ہے اور اس میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی پاکستان پیفلز پارٹی جماعت اسلامی اے این پی ایم کی ایم آفتاب شیرپال صاحب کی پارٹی اس کے علاوہ پی ایمل ٹیو اور یہ سارے جو ہیں جماعتیں شامل ہیں اور انہوں نے جو ٹی او آر گورنمنٹ کے پر وہ تو متفقہ طور پر ان کو بلکل کہہ دیا کہ وہ ان کو قابل قبول نہیں ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ایک کیس جو وزیراعظم کے استیفہ کی بات ہے اس پہ اے ایم پی اور ایم کیم جو ہیں وہ اس پہ نہیں آ رہی ہیں باقی پولیٹیکل پارٹی جتنے میں اپولیشن بھی وہ اس پہ متفق ہیں کہ وزیراعظم کو استیفات دینا چاہیے جب تک یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ ساتھ علامیہ بھی ہے اس کے کام ہو رہا ہے اس وقت تندر جو سارے لیڈران ہیں وہ ڈیلیڈیشنز کر رہے ہیں کچھ چیزیں جو باہر آ رہی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ سب سے پہلے وزیراعظم سے ہی شروع کیا جائے وزیراعظم اور ان کی فیملی کو ہی سب سے پہلے انہی کا اتصاب ہو اور جو نیا کمیشن جو بنے وہ نائنٹی سیفٹی سکس کے ایٹ کے تحت نہیں بلکہ آرڈیننس صدارتی آرڈیننس کے تحت اور اس کے بعد پارلیمان کی اس کو تحفظ آسل ہو اس کی جو میری بات لیا جو کمار اکوا نہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو آپ کا جوڈیشن کمیشن اس کا سکوپ آپ بڑا سکیں گے جو جس طرح کہ آپ اس میں ٹی او آرز لے کے آنا چاہیں گے جب پارلیمنٹ کے اندر جائے گا تو آپ کر سکیں گے لیکن نائنٹین فیفٹی سکس کے ایٹ کے تحت آپ کو یہ سہولت آسل نہیں وہ گورنمنٹ جو اسی کے اندر رہے ٹی او آرز ان کے اندر رہے کہ ہی کام کرنا پڑے گا تو یہ جو مین ابھی تک ڈیولپمنٹ ہے اوکی اوان سائی اوکی اوان سائی ڈک صاحب ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے بلکہ میں ایک اور پارٹی بنا دوں کہ این پی اور ایم کی ایم تو راضی نہیں ہوں گی کہ مصطفیوں کیو لیک کبھی شاید یہی سٹینڈ ہو کہ انہوں نے یہ مصطفی ہونے کا شاید نہیں کیو لیک تو ہے مصطفی ہونے کے اوپر لیکن دیکھیں آپ ایک دم سے جمپ نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب کے مصطفی ہونے کی ڈیمینڈ کے اوپر جو پرائم منسٹرز پنامہ لیک پہ مصطفی ہوئے ہیں استفعے دیئے ہیں انہوں نے خود دیئے ہیں یہاں تو وہ ڈڈ گئی ہے آپ کی حکومت جو وہ تو کہتی ہے ڈنائے کرتی ہے اپنی اس الیگیشن کو اس کو غلط کہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس پہ کمیشن کی انویسٹیگیشن جو کمیشن حکومت نے بنایا وہ اتنا سپریڈ آوٹ بنایا تھا پارلیمنٹری تحفظ حاصل ہوگا اور وہ ٹی او آرز میرے خالے زیادہ ٹائٹ ہوں گی میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنشل آرڈیننس سے آ سکیں گے آپ کو پتا ہے ممنون حسین پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این اپنے گلے میں خود تو توخ نہیں ڈالے گی لیکن اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر پھر بھی بریدنگ سپیس ملے گی پی ایم ایل این کو اور پھر وہ اس بریدنگ سپیس کو کیسے استعمال کرتی ہے بھی یہ کیا تھا تب چار حلقے تھے اب بارہ صفحات ہیں ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے پھر آپ استیفے تک جا سکتے ہیں کنٹروٹ کر رہے ہیں اس پیسیوک گواب دے دیں اچانک آپ مصطفی ہو جاتے ہیں پھر آپ نے ڈیڑھ سال انتظار کیا پھر آ کے بیٹ گئے پارلیمنٹ میں شبلی فراز جی دیکھیں ان بات یہ ہے کہ جہاں تے کا تعلق ہے یہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی نے یہ اس کو ریز کیا تھا اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے جو پاکستان طریقہ صاف ہے اس نے تو یہ یہ سارے ایشیوز کا ایک قسم کا لگتا ہے کہ یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے وہ میں پوزیٹیف سنس میں کہہ رہا ہوں اب باقی پارٹی ہیں ہمیں اچھی وہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ اگر ایک نیشنل ایشیو پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں تو ہوں ٹی آر بنانا بیسیکلی میں ٹی آر بنانا میرا خیال ہے کہ یہ یہ اس کی کوئی وہ نہیں بنتی ہے کوئی مورل ہائی گراؤن بنتا نہیں ہے کہ جو ایکیوزڈ ہو جو پارٹی ایکیوزڈ ہو وہی اپنے ٹی آر بھی بنائے اور پھر اس بھی اتنی ایڈمنٹ ہو جائے وہ اتنی زد سے وہ کھڑی ہو جائے کہ انہوں نے چینج نہیں کرنے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ڈریک کرے یہ چیز پرولانگ ہو اور اس کا سکوپ اتنا بڑا کر دی ہے کہ جو پچھلے چالیس پچاس ساٹھ سال میں جو بھی ہیں اس میں ساری دنیا کی چیزیں ڈال دی ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کا اس لحاظ سے کافی کمپلیکیٹڈ اس کا ریزلٹ ہوگا کیونکہ گراؤنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس پہ یہ آئے اسی کے ملیے اس ایشو کو کرنے کے لیے اور اسی کے ملیے پرائیم منسٹر بکوز وہ جو ہے تو گراؤنمنٹ کے ہیڈ ہیں اور ان کو جواب دے ہونا ہوگا باقی جب اوپر سے ہو جائے گا پھر میچے کا کام آسان ہو جائے گا جی کاکڑ صاحب پھر میں میر صاحب آپ کی طرف بات ہوں جی کاکڑ سنا آپ نے اپنے نوجوان دوست کا اور وہ بھی جو اس وقت آنسائن نے ہمیں دیا ہے جی کاکڑ جی میں آپ کو یہ ارز کر دوں میرے نظر میں تو اپوزیشن کا یہ اجلاس جو ہے وہ اس کو آپ اگر لنک کریں دو دن پہلے جو لاہور میں پرائیم منسٹر نے کچھ ایڈیڈر سے ملاقات کی ہے لاہور میں اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو ڈسکورس ہوا جو ڈسکشن ہوا اس میں اس اجلاس کی ساری کاروائی کو میں سمجھتا ہوں پری ایمٹ کر لیا گیا تھا اور بریکنگ نیوز یہ بنی تھی کہ ٹی او آر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر چیف جزنس آف پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے چینج کیا جائے تو ان کے پاس مکمل اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں ایک تو اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے جانلیس بلا کر انہیں یہ انسٹرکشنز دے کر کہ آپ دلکل گیارہ تو گیارہ تو ایک چینل سے دیں یہ رپورٹ ہوا گیارہ ایک چینل سے دیں اور ان کو یہ انسٹرکشنز ہو کہ آپ سوال نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ اس طرح سے اپنی مرضی کی کنورٹڈ سے بات کر کے کچھ پری ایمٹ نہیں کرتے مجھا ہے بیلوی صاحب میں اس پہ مجھے کمنٹ کروں گا دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ عرض یہ ہے ڈاکٹر روما بکائی نے کیونکہ یہ ریس کر لیا ہے دیکھیں فیوریٹ جنرلیسٹ یا پسند کے جنرلیسٹ یا چوئیس کے جنرلیسٹ اب یہ آپ لوگوں کا انٹرنل ماملہ ہے اگر میں نے جنرلیسٹ کے کمنٹری شروع کر دی تو ایک نیا topic شروع ہو جائے جی جی کاکٹر کوئیک میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں جنرلیسٹ آکروس دا بورٹ وہ یہاں پہ لیفٹ لیننگ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے رائٹ کے لیننگ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک مکسچر تھا اور انہوں نے مجھے میری اپنی کانورسیشن کچھ جنرلیسٹ دوستوں سے ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا اچھا کاکٹر ایک من رکی ہے کیونکہ مجھے ایک میر صاحب آپ تک آنا چاہیے اور پھر آوں گا ایک مختصر سا بریک مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں لے جاؤں آپ بھی وہ پتہ ہے کس طرح کہا جاتا ہے فوراں بریک لو کوئی وقت نہیں ہے تمہارے بعد تو بریک کی طرف چلتے ہیں چینٹ ویڈی فور میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش شام دیت کرتا ہے دکٹر حمو بقائی میرے ساتھ ہیں انوار وقت کاکٹر کوئٹا میں ہیں مرسیم جنون کے سینٹر شبلی فراز ہمارے پاس تحریکن صاحب کے میرے پاس صرف پانچ منٹ ہے تو یہ میں چاہوں گا دو ڈھائی منٹ آپ کو دے دوں تاکہ شبلی فراز ہی بات کر سکیں اور ایک آر منٹ کاکر صاحب کو بھی جی میرے صاحب جناب اچھا پہلے تو میں ایک باقسی وضاحت کرنا چاہتا ہوں واضح مجھے آپ کی کم آ رہی ہے لیکن ہماری ڈاکٹر حمو بقائی ایک بات کہہ رہی تھی کہ اپنے پسندیدہ صحافیوں کو بلا لیا اس میں یہ خاکسار بھی شامل تھا بہت عرصے کے بعد انہوں نے یاد کیا عارف انظامی بھی شامل تھے اور جن کے بارے میں میرا خیال میں کوئی زیادہ پسندیدہ وہ بھی نہیں گنے جاتے قصہ یہ تھا کہ یہ بہت ہی اچھی بات نہیں ہے کہ میڈیا کے دو گروپ بقیدہ اس طرح لڑ رہے ہیں آپس میں یہ خبریں دے رہے ہیں جی دوست لوگوں کو بلا لیا گیا میرے دل کرتا تھا پوچھوں کہ آپ کے چینل پہ ایسا کونسا فرد ہے جس کو بلایا جاتا تو کوئی اہمیت ہوتی اس کی آپ نے اگر اینکرز کے نام پر کچھ لوگوں کو کٹھا کر رہے ہیں یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے لیکن بہت ہی میں کہوں گا کہ چھوٹی سطح پر آ کر یہ لڑائی ہماری میڈیا کھاکر کہہ رہے تھے انٹرنل معاملہ آپ کا یہ انٹرنل معاملہ چھوڑ دے ہم آئندہ ڈسکس کر لیں گے نہیں نہیں کھاکر کہہ رہے تھے لیکن میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی سیچوچن نہیں ہے اور اگر ایسی سیچویشن میں کوئی اپنے لوگوں کو بلا کے بریف کرنا چاہتا تو کوئی اس میں حد کی بات نہیں ہے بہت سے ادارے بریف کر رہے ہیں اس وقت بہت سے ادارے ٹویٹ کر رہے ہیں اس وقت بہت سے ادارے اسمس کر رہے ہیں اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں اور ترہا کسے سوچل میڈیا کے ذریعے سے پلین کر رہے ہیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کو اس طرح نہ دیکھا جائے جس طرح publicly لڑے ہیں بہت سے ادارتوں ہیں جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ حکومت کے خلاف جا سکتے ہیں جن کے ترجمات بن سکتے ہیں ساری باتیں بھی سوچنے جالی ہیں میں یہ باتوں کو نہیں آنا چاہتا لیکن یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے ساری بلا لیے گئے اور اس میں عارف ہو جاملی میں بھی شامل ہوں تو مجھے حق پہنچا کہ میں آپ کو دفین کروں میر صاحب یہ سوچ جنرل پرسپشن میں آپ کے ساتھ سو شوز کرتی ہوں آپ کو اس بات کا علم ہے جنرل پرسپشن نہیں ہے دو گروپوں نے خبر بھی نہیں لیڈ بھی اس کی وہ سپر لیڈ بھی ہو جنگ بھی ہو جتنے اخبار ہیں ان جیسے مسائل کو اسی طرح اچھالتے ہیں اچھا چلے اس پر اپنے شبلی فراز اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ جو میر صاحب نے اس کی اشارہ بھی کیا تھا کہ بلاول نے تو ضرور مصطافی ہونے کا اعلان کیا ہے لیکن جس طرح ہمارے میاں صاحب کے اور زرداری صاحب کے ریلیشن ہیں بلکہ میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ پیغام پہنچ گیا اس لیے آج جو ڈیلے ہو رہا تھا اور شاید آج جو مصطافی ہونے کا پرائمیسٹر کا مطالبہ اس متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں نہیں آتھکے گا کیونکہ بارحال ایم کی ام بھی بیٹھی ہے این پی بھی بیٹھی ہوئی ہے جی شبلی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ساری کنسنس بیٹھ جب آپ جب وہ پوزیشن پارٹیز آپ سے ملتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایک کسی خاص ڈیمانڈ پر کوئی ایسی ایک واحد پارٹی کھڑی نہیں رہتی ہے ای ٹھنگ ایمپورٹن ٹھنگ ہے کہ وہ کنسنس بنے اوورال کنسنس بنے اور اگر اس بات میں ساری پارٹیز اگری کر لیتی ہیں کنسنس سے یہ والو ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس ایشو کی بیس پہ یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بلکل وہ بکھر جائے گا مجھے ایسے تو خیر یہ ہے کہ خان صاحب بھی میں دیکھتا ہوں امران خان اپنی پسند کے صحابیوں کو انٹروو دیتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں ان کا بھی یہ ایسے والا بھی معاملہ ہے ککر ایک لائن میں تو آج وزیعظم اب آپ ہمیں بھی گسیٹ رہے ہیں ککر صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج وزیعظم جب آپ نے انہیں کوئٹا سے رخصت کیا تو بڑے خوش و خرم مطمئن ہو کر گئے اور یہ جتنا ہی گولہ باری ہو رہی تھی میڈیا کی ہم سب کر رہے تھے اور امران خان ابلاول اس کے کوئی اثار ان کے چہرے پر نظر نہیں آئے کوئی تھکن کے کوئی خوف کا کہہ رہا تھا جی خوف جی کھاکڑ کوئی ایک منٹ میں انہوں نے جی یہاں پہ بلوچستان کی انسرجنسی کی جو ڈیکلائن ہے اس کو بڑا اپریشیڈ کیا آرسٹ ہوا ہے اس کے مطالق بڑی انکریجمنٹ آہ گورنمنٹ کے اداروں کی کی انہوں نے جو ڈیولپنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس پہ بڑا فوکس کیا پوری کی پوری اور یہ بھی کہا نا کہ دو ہزار اٹھار تک نہیں دو ہزار اٹھار کے بعد بھی رہوں گا یہ بھی کہا کہ دو ہزار اٹھار جی آہ انہوں نے کہا دو ہزار یہ یہ اہم بات تو بھول گیا دو ہزار اٹھار تک ہمارے چیف انسل صاحب نے کہ دو ہزار اٹھار تک انتظار کریں انہوں نے کہا انشاءاللہ اس کے بعد بھی انتظار مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہی میں مہمانوں کا شکریہ رہا کرتے ہوئے ادار کہ کل آپ کے سامنے ہم پھر وقت حاضر ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی